انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز جس میں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو وائٹ واش کر دیا ہے کے بعد نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے جس کے مطابق پاکستان نے دو درجے ترقی پا کا ٹاپ فائیو میں جگہ بنا لی ہے پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر کھیلی گئی اس سیریز میں ساؤتھ افریقہ کو زیرو ٹو سے شکل دے کر آٹھ پوائنٹ حاصل کی ہیں جس میں پاکستان دو درجے اوپر آنے کے بعد اب پانچوے نمبر پر آ گیا ہے اس سے قبل پاکستان ساتوے جبکہ جنوبی افریقہ پانچوے نمبر پر براج جمان تھا یاد رہے کہ دوزر سترہ کے بعد پہلی بار پاکستان ٹاپ فائیو میں آیا ہے نائی فائیو میں نیوزن لینڈ پہلے نمبر پر ہے جبکہ بھارت دوسرے اور آسٹریلی اور انگلینڈ کی ٹیمیں بل ترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں اس سے قبل پاکستان نے جنوبی افریقہ کے قلاب دو در تین میں ٹیسٹ سیریز جیتی تھی جس کے بعد ہاں ٹیسٹ کے پانچوے روز پچانوے رنس کی بڑھتری سے راول پنٹے میں یہ فتح پاکستان کے ہاتھ آئی ہے جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے تین سو ستہ رنس کا حدہ درکار تھا بکر پروٹیز دو سو چواتہ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ پاکستان کے فاؤس بولور حسن علی نے ساٹھ رنس دے کر پانچ وکٹے حاصل کی دوسری جانب جنوبی افریقہ کے اوپنر ایڈن مارکم نے ایک سو آٹھ اور ٹیمبا باوہ نے ایک سٹھ رنس بنائے یاد رہے پاکستان نے پہلا ٹیسٹ کراچی میں ساتھ وکٹ سے جیتا تھا تو دوستو آپ کو ایک خبر جان کر کیسا لگا مجھے نیچے کمیٹ باکس میں لازمی بتائیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی